ایمان حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے جیدو تھانو اے محسوس ہوئے کہ میرے تے گنامہ دا بوجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے تُس ہی اللہ دی مخلوق دے اندر پانی تقسیم کرو اور کھانا تقسیم کرو اللہ تعالیٰ تھا تے گنامہ لبادرے گا جیدی کھانا کھلان دا ایک معمولی سواب نہیں ہے پھر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ آنو آپ اپنے ادارے دے اندر جیدی ہر مہینے محفل ملاد کروان دے سی اس محفل ملاد دے ایڈ دے ہوتے سیکڑا لوگا نو وہ کھانے دا بڑا زبردست احتمام کر کے آپ اپنے حتن دے نال انہ نو کھلان دے سی پانی پھلان دے سی کھانا کھلان دے سی آپ دے کل پوچھے آگیا کہ حضور آپ دے شگرد موجود نے خلیفے موجود نے محید موجود نے جیدو کھانا کھلان دا مام لاؤں دے تے تُسی آپ اگے وعد چال کے کھانا پیش کر دے ہو آپ فرمان دیں کہ میں اپنی زندگی دے اندر جتنے نیک عمال کی تین اپنی زندگی دے اندر جتنے نیک عمال دے بارے پڑے ہے میں اس تو ود کے کوئی برکت اللہ عمل نہیں وے کے پڑے آ کہ جیدو تُسی اللہ دی مخلوق دے اندر کھانا تقسیم کر دے ہو اللہ کسے عمل دے نال اتنی برکت عطا نہیں کر دا جتنی کھانا کھلان دے ہو تیسی دعا گو ہیں آجی صاحب دے رسک مال دے اندر اللہ پہلے نہ لوئی زیادہ برکتاں تافہ بھی اور اللہ تعالی یہ جوڑی ٹیم ہے اللہ دے گھر دی خدمت بزاری کر رہی ہے اللہ او دی نسبت دنال بھی نیک تمندہ و آرزم و قبول و مجزور آمین اس تو بعد دو تین چیزیں اپنا اس حوالے دنال کے ایک کھانے دا تبہا نہیں ہے اور ایک اپنے گب شد دا ایک سلسلہ اللہ تعالی ان کو مزید باعث برکت بنائے تے اتھے بیٹھے ہیں آپس دے اندر کوئی بھی مسجد دے والے دنالی آپس دے اندر کوئی گلب آتے تھی وہ بھی اسی ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس نیک دعوتہ حصہ بن گئے اور ساکھے دلن دے اندر مزید اللہ رسول دے کمہ واسطے جذبہ پیدا ہوئے یقیناً اس دنیا تو جانتے ہر کسے نے ہے لیکن جڑا وقت جڑا ٹیم جڑی سوچ جڑا خیال جڑا ارادہ وہ اللہ دے کمہ دے اندر گزر جانتے ہیں او دے نال دہور کوئی کم نہیں اور او دے نال دہور کوئی وقت نہیں اور آخرت دے اندر اگر کوئی بچہ تالی چیز جیلی سانو بطور پیکج نصیب ہونی ہے وہ اے ہی ہونی ہے کہ جیڑا اسی وقت دے نیکی دے کمہ جگزاراں گے جنگ گفتگو نیکی دے کمہ جگزاراں گے اے ساڑے واسطے ایک بہنہ سے اے ساڑے واسطے ایک بچہ تھے جیلی سانو منت و بعد فوراں ادھا جڑا پتلا شروع ہو جانا ہے میں دعا گو ہوں اور شکر گزار رہی ہوں ماشاءاللہ تسی بڑی محبت دینال پیار دینال انہوں تک جتنا ٹیم اچھے ایک قویشن جو ہے نا ان کا یہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا گروی کے والے سے ابھی سارے بیٹھے ہیں گروی جو یہ گروی مکام ہے اس کے طرح امپورٹنس ہے یہ شاید مسجد میں درستے برام نے بیان کر دیا تھا کہ گروی جو ہے اس کو شریعت میں رہن کہتے ہیں رہن یعنی کسی چیز کا رہن لینا یا رہن دینا سورہ بکرہ میں اس کے آقام وجود ہیں درست میں بھی یہ بیان ہو چکے ہیں اس میں کوئی قبالت والی بات نہیں ہے گروی چیز لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے یعنی کوئی بندہ گروی پہ چیز لے دیتا ہے دے دیتا ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اس میں صرف ایک چیز جو قابل اعتراض ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز گروی لے لیتے ہیں یا آپ کوئی چیز گروی دے دیتے ہیں اس میں یہ چیز لازمی ہے کہ اس گروی والی چیز کو آپ آگے فیدے کے لیے نہیں دے سکتے مثال کے طور پر آپ نے گروی مکان لیا گروی مکان لیا مالے کے مکان کو آپ نے دس لاکھ روپے دے دیا اگر بھی دو سال کے لیے یہ دس لاکھ روپے آپ کے اور آپ کا مکان جو ہے یہ میرا اور جب ہمارا وہ فکس ٹیم ختم ہوگا تو میں آپ کو مکان دے دوں گا آپ مجھے پیسے دے دیں گے اس ٹیم کے لیے وہ مکان لینے والا بندہ آگے کرائے پہ نہیں دے سکتا یعنی اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے اپنے استعمال کے لیے اس کو جو ہے استعمال میں لا سکتا ہے آگے کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ رنٹ پہ نہیں دے سکتا کہ یہ ایک سودے میں دوسرا سودہ ہوگا جو کہ شریعت میں نجائز ہے اور حرام ہے ہمارے ہاں فی زمانہ یہ گربی والا معاملہ چل رہا ہے لیکن اس میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ لوگ مکان لیتے ہیں اس کو رنٹ پہ دے دیتے ہیں پھر جب سال دو سال کا پیریر ختم ہو جاتا ہے تب تک وہ رنٹ والے پیسے بھی لیتے رہتے ہیں اور جو انہوں نے پانچ دس لاکھ رپے مالے کو دی آتا ہے وہ بھی واپس لے لیتے ہیں اور اس طرح وہ ڈبل فیدہ ایک فریق لے کر وہ فارغ ہو جاتا ہے تو یہ کسی کی مجبوری سے ناجائز پیدا اٹھانے والی بات ہے جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے موسیقی